بہت سارے جونئر اور تمہارے پلئیر بڑی امید دے وابستہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر کی ریپلیسمنٹ اچھی آگئی ہے اور فیوچر میں بھی اچھے انتائج آئیں گے دیکھیں ریپلیسمنٹ آپ کسی کو بھی فوری طور پر نہ سوچیں لیکن یہ ہے کہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمسیز ہیں جن کو جتنا موقع ملا انہوں نے اس سے زیادہ پرفارمس اپنی جو امید تو اس سے زیادہ پرفارمس دی تو یہ بڑا خوش آئین سائن ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے کہ نئے لڑکے آ رہے ہیں اور نئے لڑکوں نے آ کے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائی ہیں دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی بہترین ٹیم تھی انڈیا کی ٹیم اور وہ ریسنٹ پاس میں اس نے پاکستان کے خلاف بہت اچھی پرفارمسیز دی تھی مجھے بلکہ افسوس ہوا یہ سن کے کہ جس طرح انڈیا کے اندر ان لوگوں کے لیے جو جذبات آئے اور لوگوں کے جو رییکشنز آئے مجھے پرسنلی طور پر ایز ای پلیئر ایز ای ہیومن بینگ بہت زیادہ اس کی تکلیف ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام ہے کہ جو ہیروز ان کو ہیروز ہی رہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ کھیل تھا اس میچ میں پاکستان ٹیم بہت اچھا کھیلی ہم لوگوں نے مل کے جو میں جیتا ہوں اس کے ساتھ اس کو صرف کھیل لیا جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی طرح سے ایسے رییکشن نہیں آنا چاہیے جس سے پلیئر یوں اس کی فیملی کو تکلیف پہنچے اور یہی چیز میں ہمیشہ پاکستان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ جو ہیروز ہیں اس کو ہمیشہ ہیروز رہنا چاہیے دیکھیں خوشیوں کا موقع ہے اور خوشی کی بات کرنی چاہیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے اپنا کام اور اپنا رول پلے کرنا ہے مجھے نہیں پتا کس نے کیا بولا نہ میں سنتا ہوں نہ میرے پر کم از کم میرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور میرا خیال ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر اگر کوئی ایسی بات بھی تھی تو درگزر کر دینا چاہیے ماف کر دینا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹیم کا مومینٹم بنا ہوا ہے دو ہزار منیس کے ورلڈ کپ کے لیے آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ مومینٹم کیسے برقرار رہے گا اور افسوس ہے کہ ایک میچ میں بولی نہیں کی وہی پاکستان آ رہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی ایک غلطی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سٹریٹیجی کے اندر میں شاید نہیں آیا اس میچ کے اندر اور وہ میچ ہم ہار گئے لیکن یہ ہے کہ جو بھی جیتے جس کی بھی کنٹریبیشن ہوئی پاکستان جیتا تو ہمارے لیے اس کی خوشی ہے فیلڈ میں تو ایک ڈیفرنٹ بہیوئر ہوتا ہے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو جیسی آپ ون کر کے ڈریسنگ روم میں گئے لڑکوں کی اپس میں کیا ایک شگل تھا کیا آپ کو اچھا سا واقعہ بتا دیں دیکھیں جی میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اتنی زیادہ خوشی تھی تمام لڑکوں کی اتنی زیادہ ہم لوگ اندر سے ہمبل تھے لیکن ہم پراؤڈ تھے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک ایسا کارنامہ دیا آج سی چیمپنز ٹروفی سے پہلے پاکستان نہیں جیتا ہوا تو اس کو جیتنے کی جو خوشی تھی وہ بہت زیادہ تھی اور ہم سب نے بہت زیادہ آپس میں انجوائے کی دیکھیں ابھی اس کو انجوائے کرتے ہیں اور آئی تینک کہ جو اچھی پرفارمسیز آئی ہیں اس کو مزید مینٹین کرنے کی ضرورت ہے مزید مہنند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کنسسٹنٹ رہے اور جیسے میں نے پہلے بات کیا ہے کہ تمام لڑکوں نے رسپانسیبیلیٹی لیا ہے مزید رسپانسیبیلیٹی لینے کی ضرورت ہے اپنے اپنے رول کو مزید بہتر طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم ورلڈ بیٹر بنی کی ضرورت ہے